بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم قائز آج ہم دیکھیں گے لیتھل علیل سب سے پہلے لیتھل علیل ہوتی کیا ہیں ان کی دیفینیشن ایسی جینز جو کہ وائیبلیٹی ریڈکشن کرتی ہیں ایک انڈیویجول کی اسے ہم کہتے ہیں لیتھل علیل اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا انڈیویجول جس میں لیتھل علیل ہوتی ہیں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے کچھ لیتھل جینز ایسی ہیں جس کی وجہ سے جو زائی گوٹ ہوتا ہے جب وہ اپنی ارلی ایمبریونک سٹیجز میں ہوتا ہے تو اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن کچھ جو لیتھل جینز ہیں وہ اپنا ایفیکٹ تب ایکسپریس کرتی ہیں تب شو کرتی ہیں جب جو زائی گوٹ ہے وہ اپنی لیٹرل سٹیجز آف ڈیویلپمنٹ میں ہوتا ہے جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ بہت سی جینز ایسی ہوتی ہیں جو بہت زیادہ ایمپورٹنٹ ہوتی ہیں سروائیوال کے لیے تو جب ایسی جینز میں میوٹیشنز آتی ہیں چینجز آتے ہیں تو ان جینز کو ہم لیتھل علیل کہتے ہیں جو لیتھل علیل ہوتی ہے وہ ڈامیننٹ بھی ہوتی ہے اور ریسیسی بھی ہوتی ہے جو فولی ڈامیننٹ لیتھل علیل ہے وہ آگنیزم کو کل کرتی ہے ہوموزائیگس اور ہیٹروزائیگس دونوں کنڈیشنز میں لیکن کچھ لیتھل علیل ایسی ہوتی ہیں جو کہ آگنیزم کو صرف اور صرف ہوموزائیگس کنڈیشن میں کل کر دیا ہسٹری دیکھیں گے لیتھل جینز جو ہوتی ہیں اسے پہلے ڈسکور کیا تھا لیو سین کیو نورٹ نے اور اس نے کب اس کو ڈسکور کیا تھا جب وہ سٹڈی کر رہا تھا انہیریٹنس آف کوٹ کلرین مائز جب اس نے یہ ایکسپیرمنٹ کیا اس نے بہت سے لیو سین کیو نورٹ نے بہت سے ٹیسٹ کروائے تو اس نے جب یہ سٹارٹ کیا اپنا ایکسپیرمنٹ تو اس نے ریشو جو سوچی تھی وہ یہ تھی کہ لیکن جب اس نے اپنے کروائے لئے تو اس نے جو ریشو کی وہ کیا تھی تو اللیل جو لیتھل اللیل تھی وہ کس میں تھی ہوموزائیگس ڈومیننٹ کنڈیشن میں تھی ٹھیک ہے کیونورٹ نے پھر ڈیٹرمائن کیا کہ جو ییلو کورٹ کلر ہے وہ ڈومیننٹ فینوٹیپک ٹویٹ ہے اس نے بہت سے ٹیسٹ کروائے کر یہ ڈیٹرمائن کیا ٹھیک ہے اور اس نے پھر شو کیا کہ جتنے بھی ییلو مائس ہیں وہ ہیٹروزائیگس ہیں ٹھیک ہے اسی لئے اس نے کوئی بھی ایک سنگل ہوموزائیگس ییلو مائس نہیں بنایا شورٹلی پھر بعد میں نائنٹین ٹین میں وی کیسل اور سی سی لیٹل دو سائنٹس تھے انہوں نے کنفرم کیا کہ جو کیونورٹ کی جو سیگریگیشن ریشوز ہیں وہ انیویل تھیں مطلب وہ نون مینڈیلین ریشوز تھی کیوں کیونکہ ایک یونورٹ نے ایک لیٹل جین کو ڈسکور کیا تھا کیسل اور لیٹل نے یہ کیسے شو کیا انہوں نے جب کروائے ہیٹروزائیگوٹس کے تو انہوں نے بتایا کہ ون کوارٹر آف جو آف سپرنگز ہیں وہ ڈائے ہوگے دورنگ ایمبریونک ڈیویلپمنٹ اس لئے ایک یونورٹ نے ابزورب نہیں کی تھی ہوموزائیگس ییلو مائس اس لئے انہوں نے کنسیڈر کیا کہ جو ایمبریونک لیتھالیٹی ہے یا ڈیویلپمنٹ اس کی جو کلاسک ہے وان ریشو ٹو ریشو وان مینڈیلین ریشو جو ہے جینو ٹائپس کی وہ ری اسٹیبلش ہو سکتی تھی ان ساری ایکزیمپل سے یہ پتا چلتا ہے اس کی ڈیفنیشن ہی کلیر ہوتی ہے کہ ایسا آگنیزم جس میں لیتھل جینز ہوتی ہیں اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے لیکن سمٹ ٹائم جو ڈیتھ ہوتی ہے وہ امیڈیٹ نہیں ہوتی یا تو یہ بہت سال بار ڈیتھ ہوتی ہے یا فوراں ہو جاتی ہے یہ ڈیپینڈ کرتا ہے جین پہ اگر کسی بھی کیس میں میوٹیشن جونسی ہوتی ہے وہ لیتھالیٹی میں ایک ریزلٹ کر جائے تو اس کی وجہ وہ یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ جو ایفیکٹیڈ جین ہے اس کے پاس ایک فنڈیمنٹل فنکشن ہے کس کا گروت کا ڈیویلپمنٹ کا اور سروائیول آف آرگنزم کا ٹائپس ہیں لیتھال جینز کی ریسیسیو لیتھال جینز کیوں نوٹ اور بہت دو سائنٹس تھے انہوں نے دسکور کیا کہ جو فرسٹ ریسیسیو لیتھال جین تھی کیونکہ انہوں نے آلٹر کر دی ہے منڈیلین انہائیٹنس ریشوز کو ٹھیک ہے ریسیسیو لیتھال جینز ہوتی ہیں وہ کوڈ کرتی ہیں یا تو ڈومینٹ یا ریسیسیو ٹریرز لیکن وہ ایکشلی ان میں ڈیتھ نہیں ہوتی یوشلی لیکن ڈیتھ کب ہوتی ہے ریسیسیو لیتھال جینز میں جب ایک آگنیزم جو ہوتا ہے اس کے پاس ٹو کاپیز ہوتی ہیں لیتھال آلیل کی ٹھیک ہے تب ہی ڈیتھ ہوتی ہے آگنیزم کی اس میں اگزیمپل کیا آتی ہے اگزیمپل آ جاتی ہے اس میں سیسٹک فائیبروسیس سیکل سیل انیمیا سیکل سیل انیمیا ایک ایسی ڈیزیز ہے جس میں ہیموگلوبین جوتا ہے وہ ڈیسٹرب ہوتا ہے ایسا مالیکل ریڈ بلیڈ سیل میں ہوتا ہے ہیموگلوبین جو کہ اکسیجن کیریئر ہوتا ہے تو وہ ڈیسٹرب ہو جاتا ہے اکانڈروپلازیا یہ کیا ہے اکانڈروپلازیا ایک بونڈ ڈیس آرڈر ہے اس کی وجہ سے کیا ہوتی ہے اکانڈروپلازیا اور وہ کس وجہ سے ہوتی ہے اسیسیف لیتھل الیلز کی وجہ سے ہوتی ہے ڈومیننٹ لیتھل الیل اب ہم دیکھیں گے ڈومیننٹ میں کیا ہے ڈومیننٹ لیتھل جینز ایسی ہیں وہ ایکسپریس ہوتی ہیں ہوموزائیگورس اور ہیٹروزائیگورس دونوں میں لیکن کس طرح سے یہ کہ وہ پاس اوٹ کرتی ہیں نیکس جنریشن میں حالانکہ ان کی تو ڈیتھ ہو جاتی ہے آگریزم کی ڈومیننٹ والیتھل جینز ہیں وہ ریڈی ریٹیکٹ کی جاتی ہیں ان کی ریپیڈ الیمینیشن کی وجہ سے فراؤم پاپلیشن اس کی ایکزیمپل ہے ہنگ ٹینگ ٹنگز ڈیزیز ہنگ ٹینگ ٹینگز ڈیزیز کیا ہے یہ ایک نیروڑوزیکل ڈس آرڈر ہے اس میں کیا ہے جو لائف ایکسپیکٹینسی ہوتی ہے وہ ایلیمنیٹ ہو جاتی ہے وہ ریڈیوس ہو جاتی ہے کیونکہ جس کی اونسٹ ہے ہنگ ٹنگٹنز ڈیزیز کی یہ سلو ہوتی ہے اور ایسی انڈویجوال جن میں یہ علیل ہوتی ہے وہ پاس کرتے ہیں اپنے آف سپرنگ میں اور یہ اللو کرتے ہیں علیل کو to be maintained in population اور جو dominant traits ہوتی ہیں وہ maintain ہوتی ہے population میں through recurrent mutations اسی طرح سے یہ جو گراف ہے یہ ساری ڈائیگرام آپ کو بتا رہی ہے کہ کس طرح سے affected dominant ہے homozygous اور heterozygous اور دوسری طرح یہ ہے کہ unaffected جو recessive ہیں وہ کس طرح سے ہیں وہ کیا ہیں homozygous ہیں genotypes اور phenotypes دونوں چیزیں ہیں conditional lethal gene کیا ہیں ہمیں بتا ہے کہ کچھ اگنیزم ایسے ہوتے ہیں جو کہ under set of conditions survive کرتے ہیں normally ٹھیک ہے لیکن جب certain changes آ جاتے ہیں environment میں تو اس کی وجہ سے lethality آ جاتی ہے اس میں example ہے favism فہویزم کیا ہے فہویزم میں یہ ہے کہ ایک sex linked gene ہے یہ ایک enzyme glucose six phosphate dehydrogenase enzyme ہے اس کی deficiency کی وجہ سے ہوتی ہے فہویزم یہ بہت common ہے among the people of mediterranean african south asian ٹھیک ہے جو فہویزم disease ہے اس کو کیوں name کیا گیا تھا کیونکہ یہ ایسے لوگوں کو effect کرتی ہے جو کہ فہوا beans کھاتے ہیں ٹھیک ہے ان میں develop ہوتا ہے ایک hemolytic anemia hemolytic anemia کیا ہے hemolytic anemia ایک ایسی condition ہے جس میں جو red blood cells ہیں وہ break ہو جاتے ہیں اور جو blood vessels ہیں وہ block ہو جاتی ہے ٹھیک ہے arbeesies degrade and blood vessels block اس کی وجہ سے جب جب blood vessels block ہو گئیں تو جو kidney ہیں وہ fail ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اسی وجہ سے death ہو جاتی ہے organism کی یہ نیچے ڈائیگرام آپ کو بتا رہیے کہ normal red blood cells کیسے ہوتے ہیں اور damaged red blood cells کیسے ہوتے ہیں next sex linked lethal genes یہ semi lethal بھی ہوتی ہیں اور sub lethal genes بھی ہوتی ہیں جو lethal genes اس کے نام سے شو ہو رہا ہے کہ یہ sex chromosome پہ ہی allocated ہوں گی usually x chromosome مطلب یہ females میں ہوتی ہیں usually اگر یہ males میں ہوتا ہوں انہوں نے اپنی mother سے inherit کی ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس میں hemophilia example ہے یہ hereditary disease ہے یہ کیوں ہوتی ہے کہ جو clotting factors ہوتے ہیں ہماری body میں ان کی deficiency ہو جاتی ہے ٹھیک ہے جس کی وجہ سے blood clot بنا شروع ہو جاتے ہیں اور coagulation ہو جاتی ہے ٹھیک ہے کیونکہ یہ alleal responsible ہوتی ہے hemophilia کے لیے اور یہ carry کرتی ہے x chromosome پہ ٹھیک ہے جو alleal responsible ہوتی ہیں hemophilia کے لیے انہیں ہم semi lethal یا sub lethal genes کہتے ہیں کیونکہ وہ death کرتی ہے some of individuals یا پھر organism جن کے پاس affected genotype ہوتی ہے normally جو clotting factors ہوتے ہیں وہ ایک temporary scab through help out temporary scabs ہوتا ہے وہ ہمیں help out کرتے ہیں کیونکہ ہمیں bleeding کو prevent کرنا ہوتا ہے کیونکہ blood vessels ہوتے ہیں وہ injured ہوتے ہیں اور جو hemophilia ہوتے ہیں وہ properly heal نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک نہیں ہوتے جب انہیں چھوٹی سی بھی injury ہو گا جب کٹ پھگیرہ لگے کیونکہ جو ان کے body اندر clotting factors ہوتے ہیں blood clotting فیکٹرز وہ بہت زیادہ لو ہو چکے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کا level ہو جاتا ہے اس لیے جو affected individuals ہوتے ہیں وہ بہت long period تک جو ہے نا وہ bleed کرتے ہیں کیونکہ ان کے پاس جب تک clotting نہیں ہو جاتی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو normally minor wounds ہوتے ہیں وہ بھی بہت زیادہ fatal ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے ہیموفیلیا پرسن کے لیے synthetic lethal genes یہ last type ہے اس کی یہ جو type ہے یہ ہمیں provide کرتی ہے information for different physiological activities یا disorder اور یہ use ہوتی ہے study of genes relationships کے لیے اس میں کیا ہے کہ یہ critical functions perform کرتی ہے ایک organism میں ٹھیک ہے یہ سائے types ہیں یہ اب ہمیں پڑھ لیا پورا topic lethal genes کا یا lethal allele کا اور اس کی types کا please like and subscribe my channel if you like this video thank you